آج کل کے دور میں شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا حال ہے سب ایسا نہیں کرتے اس میں جس کا شوہر دوسری کی طرف متوجہ ہوا وہ عورت ایک مشور آئے کہ اپنے انداز پر غور کر لے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ عورت جب بھی شوہر آیا تو اس کو کچھ نے جلی کٹی سناتی ہے آج آپ کے بیٹے نے یوں کیا مجھے سونے نہیں دیا مجھے یہ کیا دیکھو اس نے یہ برتن توڑ دیا تو وہ بیچارہ تھکا ہرا آیا اس کی تھکن آپ کی یہ جلی کٹی باتیں نہیں آپ کی مسکرات دور کرے گی مسکرات آتا نہیں ہے ہر وقت مو پھولا کر بیٹی رہے گی بات بات تنقید کرتی رہے گی کبھی اس کی امی یعنی اپنی ساس کی شکایت کرے گی کبھی اپنی نند یعنی اس کی بہن کی شکایت کرے گی تو وہ کہاں سٹ رہے گا یوں گھر کا محول خراب ہوتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کا احترام کرے اس کے لئے تعظیمان کھڑی ہو جائے سر وقت کھڑی ہو جائے اور مسکرا کر اس کا استقلال کرے نہیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا جگڑے ہوں تو مجھے بتانا ایسا تو نہیں کرتی ہے وہ انہیں ہٹا گوند رہی ہے تو ہٹا ہی گوندے گی شوہر نامدار آ کر اگر کچھ فرماتے بھی ہیں تو وہ اس کو سنتی نہیں ہے تو یہ کہاں اس کے دل میں جگہ بنے گی یا شوہر کو بیمار ہو گیا بخار چڑیا بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں پوچھتی تک نہیں کہ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے اب عمد رکھئے میں ابھی آپ کو جہاں زیادہ بخار میں پوچھے لگاتی ہوں وہ بولے گا تو کر دے گی بعضوں کا یہ ہوتا ہے خود کر کے کچھ تھوڑا بیچینی کا اظہار نہیں کرے گی تو اس طرح اگر شوہر کو یہ تعاون نہیں کرے گی اور دیگر معاملات ہوتے ہیں اس میں تعاون نہیں کرے گی خوشی خوشی تب جا کر ہو سکتا ہے کہ مرد دوسری عورت کی طرف مائل ہو اگر اس کی ریکوائرمنٹس تمام اس کے مطالبات اور تمام اس کی خواہشات اس ایک عورت سے پوری ہوتی ہوں گی نا تو شاید وہ دوسری کی طرف کم مائل ہوگا اور یہ مدنی پھول ایسے ہیں کہ اگر ہماری حسائی بہنیں اس کو اپنا لیں گی تو گھر انشاءاللہ امن کا گہمارہ بن جائے گا بہت مختصردہ میں نے آپ کو مدنی گلدستہ دیا ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بابا ابھی آپ نے جو انداز بتایا بعض اپنانے والیاں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسی کرنی ویسی بھڑنی تو وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی ویسا کرتی شوہر حقیم ہے عورت محکوم ہے اور عورت ہی کو اس کا عورت تعظیم کے لئے کھڑی ہو ہم شوہر کو نہیں کہیں گے کہ یہ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ لوگ ہسیں گے تو جو مطلب صلیقے کی بات ہے وہ میں نے کر دی شاید کوئی عورت ہو جو اپنے شوہر کی اس طرح تعظیم کر دی ہو اگر یہ اس طرح کھڑی ہو جائے گا اور مسکرا کر بھلے اپنا عورت کا موڈ کے صحیح خراب ہو اگر یہ اس پر عمل کرے گی کھڑی ہو جائے گی مسکرا کر آئیے ما شاء اللہ کیسے ہیں آپ یہ دو جملے بول دیا کرے گی آپ دیکھیں کہ وہ سارے جگڑے ختم ہو جائے گی اس کی امی کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے میرے بیٹے سے بیچاری بہت محبت کرتی ہے اس طرح اس کی امی کے بھی یوں ہی تعظیم کریں آپ سہاس بھی جب تشریف لائے آپ کھڑی ہو جائیں امی آئیے امی آئیے امی خیریت سے ہیں امی پاؤں دبا دوں تو آپ بولیں گے پاؤں دے دے گی میرے کو دبا دے کھوٹی صلاح تو ویسے ہی نہیں کرنی آپ پاؤں دبا دیں اس کا گلہ مت دبانا پاؤں دبا دیں دیکھیں اب گھر امن کا گیوارہ نہ بنے تو میں بیٹا ہوں پھر اور کوئی مدنی پول دے دوں گا انشاءاللہ بیٹا ہوں کا اور کیا کہہ سکتا ہوں زور رکا کر ذہن پر کہ اس کو بھائی کچھ وزید مدنی پول آپ بیان فرما رہے ہیں تو امید ہے کہ جن گھروں میں ان پر عمل ہوتا ہوگا وہ واقعی امن کا گہوارہ ہوں گے ایک اور پرابلم عرض کرتا ہوں پا اصل میں ابھی موجودہ جو حالات پر جو کہتے ہیں جس کو ریسرچ کہتے ہیں وہ بہت رہی ہے کہ طلاقے بڑھ رہی ہیں اور طلاقوں طلاقے بڑھ رہی ہیں اور خلاہ کے کیسز بہت دنیا بھر میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ جو لکھی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے مرد اپنی سوشل ویب سائٹ کے ذریعے غیر محرم عورتوں سے دوستیاں کر رہا ہے اور اس کی بیوی سوشل ویب سائٹ کے ذریعے اجنبی مردوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے اور اس وقت یہ مطبع ایک تحقیق آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے سوشل ویب سائٹ کے ذریعے دوستیاں کر کے اپنے شوڑ سے خلا لے رہی ہیں کہ مجھے دوستہ شادی کرنی ہے اور مرد یا تو اس سے ناجائز تعلقات کر لیتا ہے یا پھر تعلق کی نوبا کیوں دائرہ عورت نہیں برداشت کر رہے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے گی موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں عموماً عام طور پر عورت کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہیں اور عورت کا موبائل فون مرد کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے اور یوں ایک دوستے کی چیزیں وہ نظر آ جاتی ہیں تو اس طرح گھر کا ماحول برباد ہو رہا ہے آئیسا آئیتا جب اس کو کسی اور عورت میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو اس کی اپنی جو زوجہ ہے اپنے بچوں کی امی ہے اس میں دلچسپی اور اس سے وہ چیز کم ہو جاتی ہے اسی طرح وہ محسوس کرتا ہے اپنی بچوں کی امی کو اپنی بیوی کو کہ وہ بھی مطلب کہ یہ یوں کر رہی ہے اگر آپ گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو برائے کرم اپنے گھر میں سوشل میڈیا کا راستہ بند کر دیئے پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ گھروں پہ جاتے تھے نا تو موبائل فون آف ہو جاتا تھا اور یہ کب ہوتا تھا جب ان کمینگ پر پیسے تھے یعنی آپ کو فون وصول کرنے پر بھی کمپنی چارج کرتی تھی تو آپ اس چارج سے بچنے کے لیے آپ لینڈ لینڈ کے استعمال کرتے تھے کہ یار چلو بھی گھر پہ فون آ جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا جو بھی میرے ہمارے مدنی چنل کے ناظرین حاضرین ہیں کہ موبائل فون مند ہونے کی صورت میں ہم سمجھ جاتے تھے کہ یار یہ گھر پہنچ گئے اور پھر ہم ان کے گھر کے نمبر پر فون کرتے تھے اور اب ایسا نہیں ہو رہا تو اس لئے برائے کرم اس انداز پر بھی غور کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے امیرل سنت نے جو کل ہمیں مدنی پول عطا فرمائے تھے مجھے ہمیں یوکے سے بھی اور دنیا بڑھ سے کئی اسلامی بھائیوں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوشل پیجز کو ڈی ایکٹیو کر لیا ہے تو یہ امید ہے کہ اس دعوت سے فرق پڑے گا اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی باپا وقلہ اور ججیز اس وقت ساتھ شامل ہیں اگر آپ کی اجاد ہو تو تو طلاق کے موضوع پر کچھ عرض کروں باپا اچھا یہ جو آپ نے بتایا نا ابھی میڈیا کا واقعی میڈیا یا سوشل میڈیا کا تو سائیڈ ایفیکٹ جو بیان کرو وہ کم ہے البتہ جو میں نے جو عرض کیا تو ابھی سوشل میڈیا گر گر نہیں آیا جیسے خود ہمارے گھر میں جو ہمارے بہنیں یا بچوں کی امی ان میں ان کو یعنی میرے گھر کے جو بڑے افراد ہیں صرف ایک کو نمبر ملانا آتا ہے فون کا باکچوں کا نمبر ملانا کسی کو نہیں آتا مجھ سمیت تو فون کا نمبر جو لوگ نہیں ملانا جانے ہیں ان کو سوشل میڈیا بھی بولیں گے تو پھر بعد میں پوچھیں گے تو وہ کچھ اور ہی کچھا کٹیں گے انٹرنیٹ بولیں گے تو اس کو انٹرویل بولیں گے کچھ اور بولیں گے سمجھ ہی نہیں پڑتے تو ایسی بھی تعداد کی کمی نہیں ہے بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک سوشل میڈیا سے بچی ہوئی ہے پتہ بھی نہیں ہے یہ بیٹھے میں ہزاروں یا سیکڑوں ان کو پوچھ لیں سوشل میڈیا میں کون کون کس کس کو سمجھ نہیں پڑتی وہ ہاتھ کھڑا کرے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی یعنی کہ تعداد ہے جن کو سمجھ نہیں پڑتی اچھا سوشل میڈیا میں کون کون ابھی تک داخل نہیں ہوئے وہ ہاتھ کھڑا کریں یہ تعداد بڑھ گئی سنا ہے سوشل میڈیا کا یہ بھی کوئی مطلب ہے یہ نہیں ہے اسی طرح ایک تعداد ہے جو سوشل میڈیا میں نہیں ہے تو میں نے جو آپ کو مدنی پھول ارز کی ہے وہ اپنے بچوں کے ہمی کو بچانے کے اور بچوں کا ہمی کو مشورہ دیا کہ اپنا گھر بچائیں اور آپ کے شوہر نامدار کسی اور کرا مائل نہ ہو تو یہ نسخہ بھی اپنانے والا ہے اس کو بھی ضرور اپنائیے گا اور سوشل میڈیا سے بھی بچ کر رہیے گا آگے جا کر خدا جانے کیا کیا تباہ کاریاں آئیں گی تو مختلف اسباب ہیں مرد کے دنسری عورت کی طرف مائل ہونے کے تو ایک شادی شدہ مرد ہی مائل ہوئے کمارے بھی لڑکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لڑکیاں کماری لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور اس میں بھی تو بعض اوقات بہت بڑے چیٹنگ کے کیس بن رہے ہیں قتل و غارت گریہ ہو رہی ہیں مار دیتے ہیں لڑکی کو ترکیب میں لے کر لڑکی کو مائل کرتے ہیں وہ بے وقوفاً دوڑی ہی آتی ہے پھر یہ مل جل کر نعوذ باللہ اس پہ گندیے ظلم کر کے مار کے بھینک دیتے ہیں اس طرح کے بھی تو اقتعداد ہے کئی واقعات ہیں اس کے تو اس لئے سوشل میڈیا وہ ایک الگ سے آپ بھی دور رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی دور رکھیں اگر اپنی دنیا اور آخرت کی بلائی چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ ایک رابطے کا ذریعہ بنا مگر انٹرنیٹ آج تفریقہ ذریعہ بنا ہوا ہے یہ رابطے تک بابا یہ ذریعہ تھا درست انداز میں تب تک تو ابھی اس کے نقصانات نہ ہونے کے برابر تھے لیکن جب سے یہ رابطے سے نکل کے تفریقہ ذریعہ بن گیا اس کی تباہی امنا قبیل بیان ہے دنیا لکھی رہی ہے دنیا بولی رہی ہے جنہوں نے ان کو ایجاد کیا وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں شاید بپا یہ جو وقلہ اور ججیز جو ہمارے پاس اس وقت مدنی مذاکرے میں جمع ہیں ان سے ایک مدنی التیجہ یہ کرنی تھی پہلے ایک طلاق کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں بپا جو پچھلے دنوں ہمارا جو مقتد المدینہ سے جو طلاق سے مطالق مفید مدنی پھول جو پرچا شایع ہوا ہے اسی میں ایک مقام پہ لکھا ہے کہ خود زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹام پیپر والوں سے لکھوانی ہو بارحال ایک ہی لکھیں اور لکھوائیں یعنی تین طلاقیں نہ لکھیں نہ لکھوائیں اسٹام پیپر والے ہزار کہیں کہ تین لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کی بات کا حرکی سے اعتبار نہ کریں اور انہیں ایک ہی لکھنے پر مجبور کریں ایک طلاق کے رجعی کا بطور خاص یعنی ایک طلاق جو طلاق رجعی کہلاتی ہے اس کا بطور خاص اس لئے کہا گیا ہے کہ تین طلاق اکٹھی دینا گناہ اور خلاف شریعت ہے نیزی صورت میں رجوع کی محلت بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ ایک طلاق رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت بگے نکا کے اور بعد عدت نکا کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے اگر جو رجوع کی گنجائش دو رجعی طلاقیں دینے میں بھی ہے لیکن دو طلاق کٹھی دینا بھی گناہ ہے تو یہ اس لئے ارس کیا باپا کبھی مفتی صاحب کا ایس ایم ایس بھی آیا تھا جب ان کو مفتی علیہ ازگر صاحب کا کہ جب ان کو پتا چلا کہ وہ قلعہ ججز بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہیں تو آپ نے خاص کہا کہ اگر وہ قلعہ کو یہ ہم مدنی پھول دے دیں کہ یہ اس معاملے میں اسٹام پیپر والے جو بھی اس طرح کے کام کرتے اگر یہ خود ہمارا ساتھ دیں یہ تحریک چلائیں کہ تم کیوں تین لکھنے پر یہ تین بولتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کر کے تین لکھ ڈالتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے وہ بھی تین لکھوا لیتے ہیں بلکہ ان کو تو خود اس مدنی پھول پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ بنائے بلکہ اس کو نیکی کی دعوت دیں کہ آپ کیوں تین دے رہے ہیں آپ ایک کی حد تک رکھیں اور وہ بھی ایک مطلب کہ پھر طلاق نہ دینے پر بھی کوئی ان کے مدنی پھول ہونے چاہیے تو یہ پرچہ ہے طلاق سے متعلق مفید مدنی پھول یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر امید کرتا ہوں کہ مل جائے گا اس میں اپنی مجلس امید ہے کہ یہ کرتی ہوگی نہیں کرتی تو کرے کہ جتنے وقلہ ہیں دنیا میں جہاں بھی مسلمان وقلہ ہیں ان تک یہ پرچہ پہنچائے میں صرف اردو میں انگریز ہی کرنا ہو تو یہ ہماری مطلب مجلس ہی کرے گی جو اس پر مقصوص ہے اور مفتی صاحبان سے ترقیب بنا مفتی صاحب کی تستیق کے بعد اس کے انگریزی ترجمہ ہو کر ویب سائٹ پر موجود ہے الحمدللہ تو یہ اسی کو اس میں ایک حرف بھی زیر زبر پیش کی بھی کسی کو بھی انٹرفیر کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی حکم بدل جا اور آپ بھی گناہوں میں پڑھ جائیں تو بے آئین ای ایز ایٹیز پرچہ جو ہے یہ تمام مسلمان وکیلوں کے ہتھوں میں چلا جائے ججوں کے ہتھوں میں چلا جائے یہ ہماری مجلس کوشش کرے ہم اس پر بھائی بھی جن جن وکیلوں سے ان کے رابطی ہیں تعلق ان کو پہنچائیں پھر ایک سے دو پرچہ پہنچ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے ریمائن ہو جائے گا بلکہ ہر مسلمان تک جو شادی شدہ ہے یا شادی کرنے والا ہے اس کو یہ پرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے اس کے لئے یقین مانیں یہ بس بہت کارامہ دے اس کو تعویز کی طرح اس پرچے کو سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تنگ دستی کے حساب سے ایک مدنی گلدستہ میں مدنی چیزوں کے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں گھری پر نظر جی گھری پر نظر اور تنگ دستی کے بارے میں مدنی گلدستہ اس پر نظر کرنے کی بہت آجت ہے آئیے اس پر نظر کرتے ہیں کہ تنگ دستی سے بچنے کیلئے امیل سنت نے پیارا مدنی گلدستہ ہمیں عطا فرمایا ہے آئیے دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفانیہ ہو رہی ہیں اللہ کے بندوں دیکھو دی رات کے کتنے بجے ہیں اس وقت مدینہ منفورہ میں ساڑھے بارہ وجنے والے رات کے ہیں فیضا نے سنت میں لکھا ہے کہ رات کو جھاڑوں دینے سے تنگ دستی آتی ہے اور رات ہو یا دن خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑوں دینے سے تنگ دستی آتی ہے یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے اب دن کو بطی کر لینا آپ کو آئندہ خیال لکھنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین یا ارخم الراحمین یا ارخم الراحمین یا ارخم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم جس اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ماہ ہوا اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جللہ وسلم اللہ تعالی علی وآلہ وسلم تیرے گناہگار سیاہکار زیاہکار اسیاہ شعار بدکار و بدتوار ناہنچار ہر طرح سے نکم و بکار بندے گناہوں سے لٹھڑے ہوئے گندے ہاتھ تھیلائے تیرے دربار میں مغفرت کی بھیک لینے حاضر ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور اپنی رحمت کاملہ سے رحمت والے محبوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب یا رب یا رب یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما دے الہ العالمین گناہوں نے ہماری کمر توڑ دا لی ہر وقت گناہ 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 جو قدم اٹھتا ہے گناہ یا اللہ آنکھ کھلتی ہے تو گناہ زبان چلتی ہے تو گناہ پاں اٹھتے ہیں تو سوئے گناہ ہاتھ اٹھتے ہیں تب بھی گناہ الہ العالمین روہ روہ گناہوں میں رچہ بسا ہے میرے مالک اگر تو نے ہمیں گناہوں پر سزا دی تیری قسم ہم کہیں کہ نہ رہیں گے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے الہ العالمین ہماری ناتوانی اور کمزوری تجھ پر آشکار ہے ہم کٹ مل مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے تو میرے مولا ساپ اور بچوں کے ڈنک ہم قبر میں اور جہنم میں کیسے سہ سکیں گے ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو ساغا جاتا نہیں ڈنک ماما چھر کا بھی مجھ سے تو ساغا جاتا نہیں قبر میں بھی چھوٹے دنکے سے سہو اللہ یا ربی الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھا یا الہی ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ زیرِ گمدِ خجرہ جلوہِ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اللہ علیہ وآلہ علمین جب تک جیئے سنتوں پر عمل کریں خوب نمازیں پڑھیں فرض روزے رکھیں نفل روزے رکھیں زکاةیں ادا کریں نفلی صدقات کریں اللہ علیہ وآلہ علمین تیری رضا والے کام کریں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کریں اللہ علمین ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دیں اللہ علمین ہمارے بیماروں کو اچھا کر دیں اللہ علمین ہمارے قرض داروں کے قرضیں اتار دیں اللہ علمین بے رزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرماؤں اللہ علمین گھرے لو ناچاکیاں دور ہوں بے اولادیاں دور ہوں یا اللہ پریشانیاں دور ہوں یا اللہ مسلمانوں کو امن و سکون دے ملک پاکستان کو امن کا گیوارہ بنا دے دہشت کردیاں ختم ہو جائیں لوٹ مار ڈکیتیاں چوریاں ختم ہوں اللہ علمین مسلمان ایک اور نیک ہوں ہماری مسجدیں آباد ہوں اشکوشیوں کے اڈے ویران ہوں اے اللہ ہمیں مبلغ بنا دے سنتوں کا مبلغ بنا دے ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے الہ العالمین ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے علاقہ ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی دھن نصیب کر دے یا اللہ مدرسط المدینہ بھالے غان پڑھنے پڑھانے والا بنا دے میرے مولا ہمارے جامعات المدینہ مدارس المدینہ دار المدینہ آباد ہوں الہ العالمین ان میں پڑھنے والے ان میں پڑھنے والیاں حقیقی معنوں میں باعمل حفظ قرآن باعمل علیم دین اور علیماء اور حفظہ باعمل بنیں سب مبلغ اور مبلغہ بنیں الہی برائیوں کا خاتمہ ہو اچھائیوں کا دور دورہ میرے مولا ہمارا ملک پاکستان اس کا ایک حصہ سیلاب کی لپیٹ میں آیا لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے ہند میں بھی کئی مسلمان بچارے سیلاب کی زد میں آئے اسی طرح آئی ڈی پیز کے مسلمان پٹھان بھائی ہمارے یہ بھی تکلیفوں میں آئے اللہ علیمین ان سب کی پریشانیاں تکلیفیں مسئیبتیں دور کر دے ان کے گھر آباد ہو جائیں اللہ علیمین ان کی مشکلات حل ہو جائیں ان کے جو نخصانات ہوئے ان کا نعمل بدل مل جائے جو بچارے سیلاب میں بہگئے شہید ہو گئے ان کو بے حساب مغفرس سے نواز دے یا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں کربلا والوں کے صدقے میں قبول کر لیں آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا مَكِّي يَا مَدَنِي يَعْرَبِي يَا قَرَشِ يَاشِمِي يَا مُطْلِبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَنَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ مَا الْحَمْدُ لِلَّهِ مَدِّ الْعَلَمِينَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحِمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت صحیب دن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائیں آئیے مل کے پر دیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الی سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الی سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد صلو اللہ تعالی عنہ سلام فاطمہ زہرہ کی پیاروں کو صدا فاطمہ زہرہ کی پیاروں کو صدا کربلا تیری بہاروں کو صدا کربلا تیری بہاروں کو صدا کربلا تیری بہاروں کو صدا جانی سارے کے نظاروں کو صدا جانی سارے کے نظاروں کو صدا رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدان اور خصوصاً چاری آروں کو صدا اور خصوصاً چاری آروں کو صدا اور جو حسیدی قابلے میں تھے شریع جو حسیدی قابلے میں تھے شریع کہتے ہیں ارطا رساروں کو صدا کہتے ہیں ارطا رساروں کو صدا کربلا کے جانی ساروں کو صدا فاطمہ زہرہ کے بیاروں کو صدا غوثِ عظم عیمہ موٹوں کا جلوائے چان قدرت بھیلا او سلا ہم مجھ سے صد معا کے خود سی کھے گا آرہ جاں مجھ سے صد معا کے خود سی کھے آرہ جا پھو سلام شمع بز میں موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسننا وفی الاخرہ حسننا وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلو علیہ وسلم وآلہ صلو علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قارش یا حشم یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یسفود والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو علیہ وسلم علیہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے